ورلکم تو نیا دور سپورٹس میرا نام ہے وقاس عبی برانہ میرے ساتھ بوجود ہے ہمارے سپورٹ سپورٹر زیشان نواز پاکستان ٹیم کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے ورلڈ کپ کے لیے اور لگتا ہے اس طرح ہے کہ بابا رازم کی بات کو مانا گیا ہے کہ جو جو پلیئرز انہوں نے چاہے تھے جو جو کامبینیشن انہوں نے مانگا تھا وہی ان کو دیا گیا ہے اب ساری رسپونسیبیلٹی بابا رازم پر آتی ہے کہ وہ میک شور کریں کہ پاکستان ٹیم گلیور کرے اور ہمارے لیے ورلڈ کپ جیتے اس کے علاوہ محمد عاصف کچھ باتیں کر رہے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹر پر سپیس کیا اور اس میں بہت سی باتیں کی ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے تو زیشان صاحب کیا معاملہ بنائے اب اتنی وہ کمیٹیاں شمیٹیاں بیٹھیں بابا رازم جو چاہتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے بابا رازم نے مختلف چیئرمین آئے ان کو انہوں نے نہیں ادھر ادھر ہونے دیا اب یہ سیلیکشن ٹیکنیکل کمیٹی کرکٹ کمیٹی تھی ایک امزبالوک اور محمد حفیظ پر محمد حفیظ کا انہوں نے استیفت لویا دیا لیکن مانی بابا رازم کی گئی تو ٹیم اب ان کی مرضی کی فائنلی سیلیکٹ ہوگی ہے جو وہ چاہتے تھے افکورس ان کی مرضی کی سیلیکٹ ہوئی ہے ان کی مرضی کے بغیر جب آپ ورلڈ کپ کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی مرضی سے ہی ٹیم بنے گی کپتان کی مرضی سے ایک دو پلیئر اگر شامل کرنا بھی چاہتے تھے لیکن اس نے اپنی مرضی سے شامل کر لیا میں ایک دن کچھ سے پہلے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ جب ایک پلیئر ایک اچھے پلیئر کو نا کپتانی دی جاتی ہے تو دو ہوتے ہیں اگر وہ کپتانی کے دوران پرفارم کر جاتا ہے تو ون مین آرمی بن جاتا ہے مطلب کہ اپنی مرضی سے فیصلے لیتا ہے کیونکہ وہ پرفارمیس بھی ساتھ میں دے رہا ہوتا ہے یا پھر اس کی پرفارمیس پر امپیکٹ پڑھتا ہے اور وہ خود ہی ٹیم سے باہر ہو جاتا ہے ایسا پاکستان کے ماضی میں ہوتا رہا ہے اچھا پلیئر پرفارم کر رہا ہوتا ہے اسے کپتان بنا جاتا ہے اور اس سے پھر پرفارم نہیں ہوتا پھر اس کی کپتانی کیا اس کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی لیکن بابر آزم وہ ہے کہ وہ کپتان بنا اور کپتانی کے ساتھ اس نے اپنی پرفارمیس کو بھی منٹین رکھا تو اب ون مین آرمی بنا ہوا ہے تو اب اس کی مرضی سے ہی ٹیم سلیکٹ ہوگی اب جبکہ ٹیم سلیکٹ ہوگئی ہے جس میں پہلے کہا جا رہا تھا کہ اس کی مرضی سے پلیئر شامل نہیں یا پھر خبریں چل رہی تھی ماد وسیم اور اس کے ساتھ ساتھ سرفراز احمد اور دوسرے پلیئر جس طرح سے ہیں حسن علی کے حوالے سے کافی تنقید ہو رہی تھی زمان خان کے حوالے سے کہ یہ یہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ مطلب کہ بابر آزم کو کسی نہ کسی طریقے سے نہ روٹی گینگ کہا جاتا ہے کہ روٹی گینگ ان کے ساتھ روٹی ساتھ کھاتے ہیں وہ کون ہیں شہداب خان ہے بابر آزم ہے ساتھ میں حسن علی ہیں یا پھر فخر زمان شاہین شاہ فریدی یہ جو امام الحق یہ روٹی گینگ ان کو کہتے ہیں تو روٹی گینگ کو لے کے جا رہا ہے بابر آزم کہتے تھے اور وہ لے کے بھی جا رہا ہے پہلے خبریں چلیں کہ بابر آزم نے خواہش کے اذار کیا کہ میں نائب کپتان رہوں شہداب خان نائب کپتان رہ اب خواہشات کو خبر بنا کے پیش جب کیا جائے گا تو اسی طرح سے ہوگا نا کہ اب دنیا کا نمبر ون کھلاڑی ہے بابر آزم اب اس کو کپتان بنایا ہے تو وہ اپنی پرفارمس کو بھی منٹین کر رہا ہے ساتھ میں ٹیم کو بھی ساتھ لے کے چال رہا ہے اور سارے پلیئر کوئی ایک پلیئر بھی اس کے خلاف کرنے والا نہیں ہے ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیم چینج ہو سکتے تو اس لیے وجہ سے اس نے ٹیم اپنی بنائی ہے لے کے گیا اب اسے اب جب کہ ٹیم بن گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مسجد سے پہلے کہ مسجد کہاں تعمیر ہونی چاہیے اختلاف ہونا چاہیے ہوتا بھی ہے لیکن جب مسجد تعمیر ہو جائے نا پھر اس کے بعد اختلاف نہیں ہونا چاہیے پھر وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے ٹیم سیلیکٹ ہونے سے پہلے اختلاف تھا ہونا بھی چاہیے تھا کہ اس کی پرفارمس ہونی چاہیے اس کی نہیں ہے یہ اس مطلب کہ سلیکٹ ہونا چاہیے کرتے بھی رہے سارے کرتے رہے ہر کسی نے کی ہیں فینز نے بھی کی میڈیا نے سب نے کی اب جب کہ ٹیم سلیکٹ ہو گئی ہے نا میرے حال میں آپ ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے اب ٹیم کوringe کرنا چاہیے کہ اب ان کے ساتھ قوم کھڑی ہے فینز بھی ہیں میڈیا سارے ہیں اب ان کا کام ہے وہ پرفارمنس دیں اور ٹیم کو جیتا کھیلائیں اس میں بہتتا ہے یہ جو روٹی گینگ ہے نا کیلی روٹی گینگ چلا گیا اب وہاں پر جائے گا ورلڈ کپ کھیلے گا آپ جاتی مرضی روٹی گینگ بنائیں جتی مرضی روٹیاں کھائیں جتی مرضی پریکٹس کریں جتی مرضی شوال کریں جتی مرضی دلیور کریں آپ پرفارمنسز دیں اگر اب آپ نے ورلڈ کپ نینہ جیتا تو یہ روٹی گینگ جو ہیں یہ کہیں نظر نہیں آئے گا بیکز سی واتھ رہ ہے کہ اب there is no going back on this. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے تو مرزی کی ٹیم نہیں select ہوئی. آپ نے ایک پورا آپ کو ایک پیرد مل ہے جہاں پر آپ ٹیم بیلڈ کر سکتے تھے. آپ نے ٹیم بیلڈ کی ہے جو بھی آپ کی آپ کی اپشن تھی. I may not agree with those اپشن میرے خیال سے آپ کی جو سرٹیجی ہے جو آپ کی اپروچ ہے جو آپ کی اپروچ ہے as a captain وہ دفنسی ہے. تو مجھے اس پر پرابلم ہے. اب آپ کا بھیڑھنے جا رہے ہیں آپ دنیا کی شدید اگریسیو ٹیمز کے ساتھ اور وہ بھی انڈیا میں جا کر اور آپ کے پاس spinner options جو ہیں وہ spinning options جو ہیں وہ شاداب ہیں اور محمد نماز ہیں اسام امیر is in the team but of course he's not gonna play as long as شاداب خان is playing. تو اب یہ آپ کی options ہیں. یہ آپ کرنے جا رہے ہیں آپ اس میں دیکھیں کہ کیا نکلتا ہے لیکن اگر آپ ورلڈ کب نہ جیتے پھر یہ روٹی گینگ جو ہے نا اس کو وہ جو کہتے نا یہ چلا جائے گا اس پر بھوک پہ اس کو اب روٹی نہیں ملے گی اچھا بات یہ ہے کہ یہ روٹی گینگ نہ بھی ہوتا نا تو پلیئر ہوتے تو پھر بھی ہار جاتے تو سوال یا نشان ہونا ہی تھا. یہ تو چلو روٹی گینگ ہے اس نے پاور کی استعمال کیا جو کیا اپنے ٹیم لے کے جا رہے ہیں اپنے من پسند پلیئر لے کے جا رہے ہیں اور اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں پلیئر لے کے جا رہے ہیں تو اب اس پہ ساری ذمہ داری اس پہ ہوگی جتانا ہے آپ نے پرفارمیس ایسی دینی ہے ٹیم ہارے یا جیتے لڑتی ہوئی نظر ضرور آنی چاہیے آپ دس ٹیمیں ہیں سپر فور میں جائیں سپر فور میں ناک آؤٹ میں جب یہ جو بات ہے نا یہ ہارے یا جیتے لڑتی ہوئی نظر آنی چاہیے بہت 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 بار سون لے لیزی آرگومنٹ ہے اس کی میں آپ کو وجہ پس آتا ہوں دیکھیں جب آپ ایک انگلینڈ جیسی ٹیم بناتے نا پندرہ سے پہلے وہ بھی لڑے تھے لیکن ان کی بلٹی نہیں تھی کہ وہ ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں پندرہ کے بعد انہوں نے ٹیم اس طرح کی بنائی اپروچ اس طرح کی بنائی کہ وہ آدھا بھی لڑے جائے نا تو وہ اگلی ٹیم کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں آپ کی ڈیلیور کرنے والی ہو اور جو موڈرن کرکٹ ہے نا اس کو اب آپ نے وہ ساؤس پریکہ بھالوں نے کیا کیا اسٹریلیا کے ساتھ وہ چار چار سو سکور کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ان کے پاس کیا تھا تیسو ورساک آپ دیکھیں ان کا مچ تو وہ لگ رہا تھا یار یہ کیا کہا رہے ہیں نومل سا ایوریسا مچ چل رہا ہے اس کے بعد جب وہ شروع ہے کلاسان مارنا تو اس نے مار مار کے پھرتہ بنا دیا اور ملر نے بھی آپ کے پاس there is nobody there is absolutely nobody in your team نیچے even اوپر بھی جو اس طرح کی حرکت بارے میں سوچ بھی سکے تو یہ جو ہے نا لڑنا شڑنا بھائی دیکھو آپ میں اگر ability نہیں ہے آپ نے players کوئی ہے کہ لیٹسے مڈیوکر قسم کے لے گئے ہیں تو پھر وہ کیا لڑیں گے اور وہ لڑ بھی لیں تو اس لڑائی کا ہمیں کیا پائدہ کیونکہ اس کی جیت نہیں ملے گی تو یہ کہ it's not just about کہ جی آپ لڑا لیا آپ نے تو بڑا حسان کیا ہمارے اوپر ایسا نہیں ہے آپ کی اپروچ کیا رہی ہے وہ اس پہ سوال ہوگا جو لوگ کرکٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کرکٹ کا جو بہت سی بہت اس کا لینا دینا ہے کہ آپ پیپر پہ بہت سی گیمز کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا نہیں میری بیعہ سنے مجھے ایک یہ آرگومنٹ پورا کرنے دیں مکی آرثر جیسا جو ریسورسز ہیں ان کے ساتھ آپ دوسری ٹیم کو ہرا سکتے ہیں اور اپنے پلیئرز کو اور اگلی ٹیم کے پلیئرز کو جب آپ جوڑیں گے سپوز انگلنڈ کے خلاف یا کسی اور انڈیا کی ٹیم کے خلاف تو آپ کو پتا چلے گا کہ you are short on سکیلز تو جب یہ بات آجاتی پھر کیا بات رہتی ہے دیکھیں ورلڈ کپ کے 2019 کے بعد ہر ٹیم ایک ورلڈ کپ کے بعد اپنے اگلے ورلڈ کپ کے لئے ٹیم بنانا شروع کر دیتی ہے 2019 کی پرفارمس کے بعد ہم نے ٹیم بنانا شروع کی تھی اب مسلسل تین سال ہو گیا ہے ہم انہی پلیئرز کے ساتھ آ رہے ہیں موسٹلی پلیئرز وہی ہیں جو دوہزار مطلب کہ تین سال سے ہم کھیل رہے ہیں 2020 کے بعد سے ہمارے پلیئرز میکسیمم دیکھ لیں دس سے بارہن پلیئر ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اب آ کے ادھر 2020 سے ہم ایکیس سے ہم ایسے پلیئروں کو ساتھ نہیں لے کے چل رہے ہیں نہیں کھلا رہے تو انہیں کیسے ٹیم میں ڈال سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے جب ہم نے بنا لیا تھا اب اگریسیو ہے اگلی ٹیم اب تیز کھیلتی ہے ڈیفنسیو ہے کیسی ٹیم بھی ہے آگے یہ میٹر نہیں کرتا آپ نے پچھلے تین سال میں کون سی سٹریٹیجی بنائی تھی کہ آپ نے ٹیم کو لے کے چلنا ہے ایک دن میں تو آگے نہیں کرنا وہ اگلے میچ میں مارنا شروع کرنا ہے آپ تین سال سے ایک مائنسیٹ بنا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے کھیلنا ہے وہ ایک میچ سے یا ایک دو مہینے میں نہیں تبدیل ہوگا وہ آپ اسی مائنسیٹ کے ساتھ آگے چلیں گے اب پاکستانی ٹیم نے تین سال میں پلیئرز وہی ہیں مطلب کہ وہ اب جو مائنسیٹ بنا چکے ہیں اب اب یہ مجھے بتایا محمد آصف کو کیا دوکھ ہے محمد آصف اپنے وقت کا بولر تھا دنیا مانتی ہے اسے سارا کچھ ہے اب وہ باتیں جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پلیئرز کا نام لیا اس نے کہا کہ بابر آزم کو میں بال کرا دوں تو میں ڈن آور کرا دوں گا سلمان علی آگا کو آور ریٹ کرتا مطلب کہ اس سے میں زیادہ ریٹ نہیں کرتا وہ ایک ایوریج ہے جب پاکستان پروفارمیس دے رہا تو ساز میں پروفارمیس دے دیتا ہے ورنہ وہ مشکل وقت میں سپورٹ نہیں کرتا اور بھی اسی طرح سے باتیں کی ہیں وہ اپنے وقت کا بہترین بولر ہے وہ اس کا سکینڈل وغیرہ یا وہ بہترین لیکن ابھی وہ جو باتیں کار رہا ہے میچ نہیں کھیل رہا وہ بیٹ کے باتیں کار رہا ہے تو اب اس کی باتیں ہو سکتی ہیں میچ گراؤنڈ میں وہ کچھ کر کے دیکھا ہے پروفارمیس سے دیکھا ہے تو پھر پتا چلے گا کس طرح سے ہے نہیں اب تو کھیلنے کے کابل بیٹ ہی سیٹ کہ مجھے این سی ایرہ لکھ رویہ تو میں نے ان کو کہا کہ 11 لاکھ رویہ تو میں ایک ویک کا بناتا ہوں تو تو یو شوڈ آفر می the same amount that you're paying to مکی آرثر جو کہ probably شاید 45 لاکھ روپے ہے تو وہ نے کہا مجھے 45 لاکھ روپے دیں تو میں پھر آپ کو جوائن کر اگر لیکن اب یہ دیکھو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نیلیسیز یہ ہے ہر بندے آسف آسف آبیسلی اس جیسا بولر پاکسان نے نہیں دیکھا بلکہ دنیا نے نہیں دیکھا ابھی دیکھ رہا تھا ایوی ڈیویلیرز کوئی اس کو پوچھا تھا کہ کسی شو پر گیا تھا ریپٹ فائر قویسٹنز میں اس نے کہ آپ کس بولر کو فیس کرنا نہیں چاہیں گے تو اسے محمد اسے دیکھا اسے سمجھ ہی نہیں آتا تھا ہاشی ماملا اور دنیا کے بہت سے پلیئر ہیں جب محمد آسف کو اس وقت کے بارے اس کو پوائنٹ اوویو ہے اب مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ ہم توڑا سا پوائنٹ پوائنٹ اویو آتا ہے تو ہم لوگ اتنے ڈیفینسیو کیوں ہو چاہتے ہیں مطلب اس کو ہم اتنا اس کے ببارمنٹ کی شروع کر دیتے ہیں بھئی ایک پلیئر ہے اسے کرکٹ کھل لیا ہے اگر اس کا کوئی پائنٹ او ویو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ یہ سین ہے تو وہ ہے اسے کولی کے بارے میں بھی کہا تھا کہ جی کولی جب آؤٹا فارم ہوگا تو اس کو فارم میں واپس آنے میں بہت ٹائم لگے گا لگا لگا بھی اس نے کہا تھا اس کا جو سٹانس ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ تھوڑا سا وہ سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے بسکلی وہ لو ان کی سائکی وہ کھیل چکا ہے وہ ایزا بولر ایزا پلیئر وہ سائکی سمجھتا ہے اب بھی وہ بات کر رہا ہے نا تو میں یہ کہہ دا ہوں ٹھیک ہی کہہ رہا ہے کیونکہ وہ آگے والے بیٹسمن جو گراؤنڈ میں جا کے پریشر کو برداشت کر لیا جب اس نے کھیل لیا جب بولیں کرا لیا کسی بیٹسمن کو تو وہ اس سنس سے کہہ رہا ہوتا ہے تو اور میرے خیال میں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ اس کی رائٹ ہے جبکہ اب ابھی جو آپ نے دوسری بات کی انسی اے میں گیارہ لاکھ کی جو آفر ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو اگر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے مکی آرثر کے برابر میں یہ کہوں گا کہ کوئی اس نے کوئی بری بات نہیں کہی آپ کے جتنی بھی یہاں سے پلیئر جا رہے ہیں نا وہ پیسے کے لیے جا رہے ہیں باہر وہ اگر پیسے کے لیے وہاں موجود ہے تو آپ اسے اسی آفر کریں اور کچھ نہیں تو آپ کو اگر وہ بولر ہی دے دے ایک دو ایسا بولر جس کو مطلقہ ٹرین کر دے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہم جو سلمان بٹ ہے اس نے بھی اپولوجیز کیا ہوا ہے اس نے مانا ہوا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا اور پھر میں نے اس پر ندامت ہے مجھے آمین نے تو شروع میں کر لیا تھا اس نے مان لیا تھا اور اسے معافی مانگی تھی اور پھر ایک ایک چیز ہو گئی کہ یہ اس نے کیا ہے تو اس کو کس طرح آپ ایسی جگہ پر ایک پر آ سکتے ہیں جو اتنا کمپرومائز بندہ ہو اس معاملے میں یہ سکل پہ اسے کوئی پسن نہیں ہے یہ آسف سے سوال نہیں یہ آثورٹی سے سوال ہے آپ اسے آفری کیوں کر رہے ہیں اگر آپ کے یہ مان سائٹ ہے نا کہ وہ اس نے مانا نہیں تھا لیکن حالان کہ وہ سزا بھگا چکا ہے یہ آثورٹی سے سوال ہونا چاہیے آپ اسے آفری ہی کیسے کر سکتے ہیں اور اگر وہ سزا بھگا چکا ہے سزا کے بعد کوئی بھی گلتی کرتے ہیں سزا آمر نے اپنی سزا پوری کی وہ آیا کھیلا سلمان بڑھ کی زیادہ سزا تھی وہ دوبارہ سے اس فارم میں نہیں آیا وہ اس میں نہیں آسکا ٹیم میں جب مطلب کہ وہ کھیلنا چاہتا تھا اس نے لیٹ مانا تھا اب آسف بھی اسی طرح سے اپنی سزا پوری کرنے کے بعد ہی اگر آ رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں اس نے سزا کے مطلب کہ یہ ایک چیز کا سینٹیمنٹ ہے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا اب ایک بندہ وہ سزا تو بھگت آتا ہے لیکن وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اس نے وہ کیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ بھی تو کر سکتا ہے وہ چیز بکوز وہ اس چیز کو اکسیپٹ ہی نہیں کہا رہا کہ میں نے یہ کیا تھا یہ الگ بات ہے کہ وہ کرے گا یا نہیں کرے گا یا مفروض ہے یا پھر پسند نہ پسند پہ آگیا یا یہ وہ کرے گا کیونکہ اس نے مانا نہیں تھا اب بات یہ ہے کہ یہ آثورٹی سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ نے کس بیس پر اسے آفر کی ہے اور اگر نہیں کی وہ اگر وجود بول رہا ہے تو آثورٹی کو بھی تردید کرنی چاہیے اس بارے میں پہلی بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اب اگر اسے آفر ہوئی ہے اگر وہ اس کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے تو میرے ایک حال میں کوئی بات نہیں ہے اسے آئے گا ان سی او میں بچوں کو سکھائے ہمارے پاس ینگ ہے انڈر نائنٹین کا کیمپ بھی مرید کے میں لگا ہوا ہے وہاں پہ انڈر نائنٹین کے ساتھ کھیلے نہیں نیشنل ٹیم کے ساتھ نہ کھیلے نوجوانوں کو تیار کرے بولرز کو تیار کرے ان کے ساتھ کرے اور میرے خیال میں یہ بہت ہے بہت ہی شیڈی کریکٹر ہے وہ اس کو بچوں سے دوری رکھنا چاہیے اس معاملے میں لیکن وقار یونس نے یہ کہا میں نے ان کو سنا کہ جب میں وہ کیمپ لگا ہوتا تھا تو آسف ہی سیڈ وقار سیڈ کہ آسف مجھے سکھا رہا ہوتا تھا اس طرح کی گریپ سے کیا ہوتا ہے اس طرح کی گریپ سے کیا ہوتا ہے یہ فنگر سے کیا ہوتا ہے اسکھر سے کیا ہوتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے بتا آرہا تھا کچھ چیزیں جو مجھے بھی نہیں پتا تھیں آسف سکھل تو تھا جو کہ اس نے اپنی حركتوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سن زائع کیا اس نے نا صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اس نے ملک کو نقصان پہنچایا وہ بہت بڑا nauقgovہ تھا بہت وہ پاکستان کا مطلب کہ اس وقت شوہ بختر تھا ساتھ میں ساتھ میں آمیر تھا ساتھ میں آصف تھا شوہ بختر کا آخری چل رہا تھا ریٹائر ہو رہا تھا آصف اور آمیر دونوں پیک پہ تھے آمیر نے آتے ہی وہ کہتے ہیں تباہی مچا دی تھی آصف ایکسپیرینس کے ساتھ کھیل رہا تھا ساتھ میں تو اس نے نہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچایا تو وہ تو ابھی تک سال کے طور پر اس کا خمیازہ بغت رہا ہے لیکن اس نے ٹیم کو بھی نقصان پہنچایا تھا اس کے بعد ہم نے بہت زیادہ سا وہ کیا مطلب کہ مشکل میں آئے تھے ہمارے تین پلیئر جب باہر ہو گئے کپتان تھا نا سلمان علی بارٹ پھر اس کے بعد مصبا علاق کھایا پھر ہمارے پاس انٹرنیشنل کرکٹ چلی گئی مطلب کہ وہ مشکل دور کہہ سکتے ہیں بہت مشکل دور تھا اور میں مصبا کی وجہ سے بہت رسپیکٹ کرتا ہوں انفیکٹ آئی رسپیکٹ ایوری وڈی شویب اکتر کی میں اس وقت بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ شویب اکتر یونس خان جیسے پلیئرز جو اماندار جنہوں نے ملک کے لئے کھیلا اور ہزاری بات ہے لوگ تو پھرتے رہتے ہیں آپ نے تھوڑا سا آپ آفر آپ کا ہونا کہ یہ لے لے گا ڈھیلے پڑے گا تو آگلا بندر یہ دیکھیں نا امار اکمل جیسے ہوں کو کتنی وہ ان کی کانٹورسیز بھی پابندیاں بھی ان پر لگیں ان کو آفرز بھی ہیں آی اپنی وڈی شویب اکتر کو جتنا ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے جتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے اتنا ہم کرتے نہیں بہت ہمیں کرنا چاہیے آی اینا وڈیوی آہ اون دات نوٹ آج کا ہم پورکاست قسم کرتے ہیں اور آپ سے ریکویس کریں گے کہ آپ اپنا پلیز ہمیں پوائنٹی و دیں وڈیو تنکھ بہت دیکھنے کے لئے اپنے دیکھنے کے لئے وڈیو تنکیں